مجدد الفثانی شیخ احمد سرہنڈی ہیں اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ نقش بندی تھا جو صوفیہ کا سلسلہ ہے اس سے یہ تعلق رکھتے تھے سرہنڈ کے یہ رہنے والے تھے اور انہوں نے سیالکوٹ اور سرہنڈ سے اپنی تعلیم حاصل کی اور والد صاحب کا نام شیخ عبدالآہد تھا اور یہ جون 26 جون 1564 میں سرہنڈ میں پیدا ہوئے مجدد کا مطلب ہے دین کی تجدید کرنے والا مجدد کا مطلب ہے تجدید دین کرنے والا الف کا مطلب ہے ہزار ثانی کا مطلب ہے دوسرا تو مجدد الف ثانی کا مطلب ہے دین دین کی تجدید کرنے والے دوسرے شخص تو جو پہلے تھے وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ پنجم انہیں کہا جاتا ہے کہ چار خلیفہ راشد تھے وہ پہلے اور پانچ میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے اور یہ تجدید دین کے سلسلے میں یہ پہلے مجدد تھے اور یہ الف ثانی جو شیخ احمد ہیں یہ دوسرے مجدد تھے مجدد الف ثانی کا جو دور ہے جو پیریڈ ہے وہ پیریڈ خاصا نازک تھا اس حوالے سے کہ ایک تو ہندو مسلم اختلاف اخلاعات سے with the mixing of Islamic teaching بقتی تحریک شروع ہو گئی تھی بقتی تحریک دراصل ہندو روائیولزم کی تحریک تھی لیکن اس نے بڑی سری چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے پک کر لیں تو یہ ایک جائنٹ نیشنلزم کی ایک بہرحال کوشش تھی اور اس جائنٹ نیشنلزم میں جو متاثر ہوئے بڑے لوگ ان میں سے ایک صوفیہ اکرام تھے تو صوفیہ اکرام نے جو ہے جو اس دور میں فلسفہ بڑا عام ہو گیا وہ تھا کرامات کا مرکلز کا موجزے اور کرامات جو ہیں وہ ان کی بڑی تبلیغ ہونا شروع ہو گئی پھر لوگ طریقت کو اہمیت دینا شروع ہو گئے شریعت پہ اور شریعت کو سمجھا جانے لگا کہ جناب it's the mere superficial rights and practices جو objective ہے وہ خدا کو رازی کرنا ہے تو خدا کو رازی کرنے کے لیے شریعت کے پرنسپلز پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے یہ اس دور کا ایک فتنہ تھا تو مجدد الفثانی نے اس کو ریاز لائز کیا اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ mysticism without sharia is misleading کہ شریعت کے بغیر کوئی mysticism کی گنجش نہیں اسلام میں تو یہاں پہ جو مغل کوٹ ہے جو مغل کینگ ہے اکبر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پندرہ سو ففٹین سکسٹی ایٹ سے ففٹین سیونٹی تک ہم اسے بہت زیادہ موتکت دیکھتے ہیں اجمیر شریف والے جو بزرگ ہیں ان کا وہاں سے وہ آگرا سے پیدل اجمیر شریف جایا کرتے تھے ان کو homage پے کرنے کے لیے تو مغل کوٹ جو ہے وہ ایسی practices اس میں شروع ہو گئیں مثلا جی طلی دان اور جرو کا درشن اس طرح کی کئی practices تھیں جو ہندو تھیں اور they found their ways in the mobile court تو اسی دوران اکبر جو ہے اس نے اپنی پلیسی سلائے کل پلیسی سلائے کل جو ہے اس کا انہوں نے احتمام شروع کیا اور اس پلیسی کے تحت اپنا ایک مذہب اختیار شروع کیا جسے اس نے تحیدِ الٰہی کا نام دیا بعد میں اسے دینِ الٰہی کہا جانے لگا تو یہ دینِ الٰہی جو ہے یہ it was the collection of the practices of اسلام ہندویزم کرسچینیٹی زورستنیزم تو مختلف practices کو ملا کے ایک نئے مذہب کا آغاز کیا گیا اور اس کے چار درجے رکھے گئے کہ کوئی بندہ اپنی جان مال عزت اور مذہب مطلب اس کے چار درجے تھے دینِ الٰہی کے اور ان چاروں میں سے کوئی ایک بندہ کوئی ایک کردے دو کردے تین کردے اور اکبر نے اپنے سیلوٹیشن کا آغاز کیا کہ جی جلو جلالے ہی اور جیسے السلام علیکم وآلیکم السلام ایک بندہ کہتا جلو جلالے ہی دوسرا کہتا اللہ اکبر تو مقصود تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ اکبر کے دور میں وہ کونسی practices تھیں جو دینِ الٰہی کے ساتھ شروع ہوئیں تو اکبر نے کہا کہ جناب گوشت منع کر دیا اور کہا کہ موت سے پہلے ہر بندے کو دعوت دینی چاہیے تو یہ ساری practices جو ہیں alien to اسلام تھی ان کا اسلام سے کوئی تلق نہیں تھا اسی دوران ایک اور فلسفہ جو مسلم صوفیہ میں بہت زیادہ عام ہوا اسے کہتے ہیں مدنتک مونوزم یا وحدت الوجود یا اسے پینتیزم کہنے ایک بات سمجھنے کے لیے پینتیزم وحدت الوجود وحدت الوجود کا concept یہ دیتے ہیں جو صوفیہ ہیں کہ جی یہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ پوری کائنات جو ہے it is the reflection of the almighty اب کیسے reflection ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود میں لایا تو ان کے کہا کن فا یا کون اب کن فا یا کون اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے attributes کو کہا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے attributes ہیں they changed into the universe thus to worship any objective the universe simply to means the worship of almighty یہ ہے خلصفہ وحدت الوجود اور جس کے اس کو ابن عربی جو ایک ہمارے فلسفر ہیں مسلمان جن کا تعلق سپین سے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے آیا اور کچھ لوگ اس کو trace کرتے ہیں ان گریک ہسٹری گریکس میں ہیں تو وحدت الوجود کا concept جو ہے وہ بڑا عام تھا یہاں تو مجدد اللفثانی نے وحدت الشہود کا concept دیا کہ خالق اور مخلوق جو ہے ان میں ایک radical difference ہے اور خالق جو ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا اور مخلوق خالق نہیں ہو سکتا ایک تو یہ بہت بڑی خدمت تھی اور مجدد اللفثانی نے اکبر کی جو practices تھی اور جو مسلم صوفیہ کی alien to Islam practices تھی ان کے خلاف تبریغ شروع کر دی تو اکبر کے جو مغل دربار کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے خطوط لکھے تو جہانگیر کو یہ بات پتا چلی کہ مجدد اللفثانی صاحب جو ہیں شیخ احمد صاحب جو ہیں تبریغ کر رہے ہیں تو انہوں نے سرہند کے گورنر کے تھو انہیں پابند کیا کہ وہ مغل کوٹ میں شرکت کریں دلی پہنچیں تو یہاں یہ دلی آئے اور انہوں نے بڑے dignified way میں مغلق کوٹ میں خود کو پیس کیا in a very dignified way تو somebody somebody mentioned کہ انہوں نے تعظیمی سجدہ prostrate کیوں نہیں کیا کنگ کو تو مجدد اللفثانی نے جواب دیا کہ سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہونا چاہیے اور ہمیں حکم بھی یہی ہے تو اس بات پہ جہانگیر جو ہیں وہ سخت نراز ہوئے اور انہوں نے مجدد اللفثانی کو شیخ احمد صرحندی کو ٹو ٹو یئرز کے لیے imprisoned کر دیا imprisoned in a jail for two years تو by the passage of time he realized اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے تو ان کو انہوں نے مجدد اللفثانی کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک تو انہیں شاہی لباس شاہی خلط عطا کی ایک ہزار رپیا ان کے expenses کے لیے اور انہیں کہا کہ آپ چاہیں تو دربار سے منسلک رہیں چاہے تو ملک میں تبلیغ کے لیے چلے جائیں تو شیخ احمد صرحندی نے مغل دربار سے منسلک رہنا ضروری فیل کیا کیونکہ ان کا یہ concept تھا کہ اگر دل جو ہے جو center ہے اگر یہاں خرابی رہی تو it will permeate in the society thus to correct the center is more important than the society تو یہاں انہوں نے رہ کے ایک تو خطوط لکھے پھر شیخ فرید تھے خانِ عاظم تھے سردارِ جہان تھے عبدرہمی رحیم خانِ خانہ تھے تو ان لوگوں کو انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے جو ہے وہ influence کیا تو ان کا جو جس بات پہ زور ہوتا تھا وہ تھا جی روزہ نماز اور زکاة کی یہ بات کرتے تھے کہ یہ Islamic practices ہیں اس کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے عمل کیا جائے تو تین سال for three years مجدد الفثانی جو ہیں مغل دربار سے منسلک رہے اور ان three years میں definitely مغل دربار جو ہے وہ بہت زیادہ influence ہوا اس کی مثال یہ ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر نے جب کانگڑا کی فتح ہوئی تو وہاں جہانگیر جب کانگڑا کی فتح ہوتی ہے تو وہاں وہ بیل کی کربانی دیتے ہیں نماز کا احتمام کرتے ہیں وہاں مسجد بنانے کی جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں تو it was because of the influence of مجدد الفثانی ہندو ایک function تھا ایک کا دیشی تو اس دن ہندو جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں تو مجدد نے دیکھا کہ ایک جگہ ہندو یہ روزہ رکھتے ہیں جو ہیں انہوں نے بھی مجبور کیا جاتا ہے تو انہوں نے اس کے خلاف تبریہ کی کہ it is not our practice it is hindu practice ہمارا اس سے کیا تلق ہے تو مجدد الفثانی نے جو ہے ایک کتاب لکھی توحید شہودی تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے توحید کو بہتر الفاظ میں استعمال کیا پھر اسباتِ نبوت ان کی کتاب ہے مجدد الفثانی کی پھر رسالہِ نبوت ان کی کتاب ہے مجدد الفثانی کی تو مجدد الفثانی نے ان اقدامات کے تھوہ جو practices تھیں جو wrong practices تھیں مغل دربار میں اور جو society میں anti-Islamic trends پیدا ہو چکے تھے اور جن کو کسی حد تک جو ہے اس دور کے صوفیہ پرموٹ کر رہے تھے اور ایک جو کامل نیشنلزم جو ہے جو جس کی طرف دنیا داری چل رہی تھی ایک زمانہ چل رہا تھا جوائنٹ نیشنلزم جو possible نہیں تھا تو مجدد الفثانی سی کوششوں سے یہ چیزیں جو ہیں استہ استہ رورس ہونا شروع ہو گئیں تو آنے والے ہمثالوں میں دیکھتے ہیں کہ اورنگ زیب عالمگیر جو ہیں ان کے دور میں یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں رورس ہو گئیں مجدد الفثانی تو سولہ سو چوبیس کو فوت ہو گئے لیکن ان کے بعد والے سال جو ہیں انہوں نے جس خیال کو جس فلسفے کو جس سوچ کو مغل دربار میں پرمان چڑھایا اور مغل سوسائٹی میں جس کی انہوں نے مخالفت کی اس دور کی سوسائٹی میں اس کے سمرات ہمیں بعد میں ملتے ہیں تو یہ it was a first effort to join ہندویزم & sund Shine تو this effort because of the efforts of مجدد الفثانی was reversed and he was able to maintain the purity of Islay to تو انشاءاللہ نیکس لیکچر ہم ڈسکس کریں گے شاہ ولی اللہ تینکیو